لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتم کائنا الحیل مرات مفتی صاحب کیا نبی سے مدد مانگنا شرک ہے کن عقائد کے ساتھ مانگنا شرک ہے وضاحت فرما دیں ما فوق الاسباب مدد جب بھی کسی سے مانگی جائے گی تو یہ عمل شرک کہلائے گا چاہے فرشتے سے مانگے نبی سے مانگے قبر سے مانگے پتھر سے مانگے برابر ہے ما فوق الاسباب مدد کسے کہتے ہیں ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے جس کی کوئی لوجک ہوتی ہے آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب پولیس کو کال کریں گے آپ پھر پولیس موبائل کے ذریعے آئے گی چور کو پکڑنے کی کوشش کرے گی یہ اسباب سے ہٹکے نہیں ہیں یہ وہ اسباب ہیں جو دنیا میں اللہ نے کسی بھی کام کے لیے رکھے ہیں مجھے پانی چاہیے میں مدد طلب کرتا ہوں میرا ہاتھ پولر تک نہیں پہنچ رہا میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کنگوں سے اٹھ کے جاؤ گے اور گلاس میں پانی نکال کے مجھے لاکے دے دو گے یہ مدد وہ ہے جو اسباب کے تحت ہے یہ شرک نہیں ہے ایک ہے جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں کسی سے مدد مانگنا تو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے مدد مخلوق ایسے موقع بے مدد نہیں کر سکتی نہ پیغمبر کر سکتے ہیں نہ کوئی بدھ کر سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے اب یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دے دیں تو یہ اسباب کے تحت ہے یا اسباب سے ہٹ کے ہے اسباب سے ہٹ کے یہ مدد شرک ہے تو خوب سمجھ لو شرک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے یہ بتوں سے یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے علاوہ مانگی جا رہی ہے تو جس سے بھی مانگو گے کافر ہو جاؤ گے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی جو اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات ہے وہ صرف اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگی جائے گی تو کافر ہے مرتد ہو جائے گا وہ آدمی اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے نبی کی قبر پہ جا کے بھی یہ دعا کرنا کہ میری یہ بگڑی بنا دیں میرے حالات درست کر دیں اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے انسان سمجھتے ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر میں موجود ہیں تو وہ کیسے آپ کی مدد کریں گے تو اللہ نے اختیارات نہیں دی یہ سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھیں ایسا شخص دوبارہ اسلام ایسے قبول کرے گا کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑے گا اور وہ یہ قرار کرے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنے کو ناجائز سمجھتا ہوں حرام سمجھتا ہوں اے اللہ جو مجھ سے جرم ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں ہاں زبان سے قرار کرنا ضروری ہے اس ہفتے ایک خوشخبری ہے کہ وفاقی شریعہ دالت ٹرانس جنڈر بل کو مسترد کر دیا ہے وفاقی شریعہ دالت نے اور یہ کہا ہے کہ کوئی شخص اپنی مردی سے جنس تبدیل نہیں کرا سکتا اس بل کو مسترد کروانے میں ہماری دینی جماعتوں خصوصا جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام تنظیم اسلامی سوشل میڈیا ایکٹیو ایکٹیویسٹ یوت کلب اور بھی بہت سارے لوگوں کا کردار ہے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے دعا کریں یہ بل ہمارے ملک سے مکمل ختم ہو جائے بلکل اس میں جمعیت علماء اسلام کا بھی کردار ہے جماعت اسلامی کا بھی کردار ہے تنظیم اسلامی کا بھی کردار ہے یوت کلب والوں کا بھی کردار ہے اور دو وکیل تو میرے جاننے والے ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے تو جن لوگوں نے بھی اس بل کے خلاف آواز اٹھائی ہم سب ان سب کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں وہ سب ہمارے محسنین ہیں ہماری نسلوں کو مسئیبت اور عذاب سے بچا رہے ہیں وہ یہ جو قانون سازی ہوتی ہے نا اس کے فورن سائٹ ایفیکٹ نہیں آتے یہ نسلوں میں جا کے جب نسلیں برباد ہونا شروع ہوتی ہیں نا پتہ نہیں یہ پیدا ہوا تھا ہی دو بکرے آپ نے زبا کر دیئے کٹ دیئے اور سات سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کہ میں شی ہوں ایک بکرے کا خرچہ ضائع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بکرہ سستہ تھوڑی مل رہا ہے بھائی تو ان لوگوں نے ہمارے بکروں کے خرچے بھی بچا لی ہے جو شی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی شی رہے گی جو ہی ہے ہمیشہ کیا رہے گا شی رہے گا تو ان سب کا شکریہ یہ تو خیر میں نے ایک مزاہ کی بات کی ہے یہ تو اس سے بڑھ کر رہے ہیں بکروں کا خرچہ تو بہت ہلکی چیز ہے بڑے مسئیبت تو اللہ وفاقی شریع عدالت کو بھی جزائے خیر دے اور اب جلدی سے سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے اور یہ ہم ہماری اسمبلیوں سے ہمیشہ کیلئے پاس ہو جائے کہ یہ غیر شریع ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے